بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین عمران خان کو پاکستان سے باہر لے جانے کے لیے جہاز بھیجا جا رہا ہے یہ عمران خان کو کیوں جلاوطن کرنا چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان چھوڑ کر جائیں یہ پیغام کس کا تھا اور اس جلاوطن کرنے کی سازش سے انہیں کیا حاصل ہوگا اس کی مساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان نے خود بھی سٹیٹمنٹ دے دی موجودہ صورتحال پر دو بجے ڈیڈ لائن تھیں کی زمان پارک سے وہ ختم ہو چکی عمران خان نے ملکی اور غیر ملکی تمام میڈیا ہاؤسز کو نمائندوں کو ریپورٹرز کو زمان پارک میں کیمروں سمیت آنے کی دعوت دی اور آج نیب میں پیشی تھی اسلامباد میں اس میں عمران خان نہیں پیش ہو رہے اس کا نیب کا وہ جو اس کے بڑی تفصیل سے جواب بھی انہوں نے دے دیا اب یہ سیاسی جنگ کا تو آخری راؤنڈ ہے اور اس میں اب شدت بھی آنے والی ہے تمام پارٹیاں غور و فکر کر رہی ہیں اب کرنا کے ہے صرف بات تحریک انصاف یا سہولتکاروں کے برابر نہیں اور پھر سیالکورٹ سے ابھی جو تقریر آپ کو پتا ہے ریپورٹ کی جا رہی ہے جس طرح تو یہ بالکل منی مارشلہ یا ہائیبرٹ سسٹم کی طرف معاملہ جا رہا ہے میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں وہ کیا ہے انٹرنیشنل لیول پر امریکہ میں پینسٹھ سینیٹرز نے اپنے تستخد کے ساتھ امریکی حکومت کو پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ اپنی حکومت کو لکھا ظلفی بخاری اور شہباز گل پاکستان واپس آرت ائرپورٹ سے واپس بھیجے گئے کہ مت آنا وہاں رہ کے کام کرو انٹرنیشنل میڈیا سے لنک کرو علی زیدی کو جیکب آباد بھیجنے کا حکم فورن پریس کانفرنس میں کوئی کس نے اعلان نہیں کیا جو چاہ رہے تھے شیری مزاری کو دوبارہ گرفتار اور اس رفعہ پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور تشدد کیا جا رہا ہے شیری مزاری پر یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا عبرت کئی پتہ نہیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں آٹھ ہزار کے قریب گرفتاری ہیں اس وقت پہنچ چکی ہیں تفصیل سے ساری بات کرتے ہیں کل رات زمان پارک میں جو آپریشن تھا دو چیزوں نے اس آپریشن کو منصوب کیا ایک امیر قطر کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ امیر قطر کے ساتھ عمران خان کے بڑے گہرے تعلقات یہ وہی ہیں جو شیٹ پر سائن بلے پر سائن کروا رہے تھے یاد رکھی گئے ان چیزوں کو سمجھنی کوشش کریں کہ دوست ممالک کیوں فکر کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں مان رہے عارف علیوی کا آپ کالم پڑھیں آج کا کہ دوست ممالک کیوں تشویش میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور افغانستان بنایا جا رہے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کہ میں نے کوئی ایسے خبر نہیں بریک کی سب کی اپنی پرشانیاں اپنی اپنی مجبوری ہیں عمران خان کا دیکھیں رابطہ محمد بن سلمان سے ہی صرف نہیں اس کے والد صاحب سے بھی عرب امارات کے امیر سے بھی اور امیر قطر سے بھی طیب اردگان سے بھی اور انہیں علاقہ رہا تھا کہ جب عمران خان کو لازٹ ٹائم کے رفتار کیا تو وہ فون لے لیں گے وہ خصوصی فون جو خان صاحب استعمال کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے رابطے کے لیے وہ سب کے پاس ایسے کانٹیکٹس ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں وہ عمران خان کو اس کو چھیننے کی کوشش کرتے رہے دھوننے کی کوشش کرتے رہے وہ ویڈیوز جھونتے رہے کہ عمران خان نے جن میں نام رکھے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان قوم کے مفاد میں ان کو نہیں بتاتے کیونکہ یہ ایک سیاسی جنگ ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جنگ ہی رکھیں اس کو نہ لے کے جائیں ہونا تو دیکھیں یہ چاہیے تھا کہ طریقہ انصاف کا مقابلہ پی ڈی ایم سے خان کا مقابلہ انچوروں سے ڈاکوں سے لیکن سیاسی حریب بدل کے درمیان میں ان کو لے آئے اب وہ جانے کو تیار نہیں ہے خان نے جو اپنا انٹرو آجل جزیرہ ٹی وی کو دیا قطر کا ہے وہ بھی اوپتہ ہے بڑا مشہور چینل اس میں بھی یہی بات کی بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ گرفتار کریں ان کا پلان ہے کہ تین سال کے لیے کم از کم سیول مارشلہ لگائے ہائیبرڈ سسٹم آدھا پولیس آدھا فوج آدھا وہ سارے آدھا آدھا کر گئے کیونکہ جہاں تک کہ عمران خان سے شدید ترین نفرت کرنے لگے ہیں اور عوام ان سے شدید ترین نفرت کرنے لگی اب معاملات کا درمیانی راستہ نکالنا کیونکہ دوست ممالک تو ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی معاملہ نکل ہے جس طرح زیاءالحق نے پھانسی کا فیصلہ گئے تو اس وقت تمام عرب ممالک زیاءالحق سے درخواستیں بھی کرتے رہے جہاز بھی بیچتے رہے باتیں بھی کرتے رہے لیکن بھٹو کو پتا تھا کب ہے رہے کہ مردے دو ہیں اور زیاءالحق علی بھٹو اٹل تھا کہ وہ زیاءالحق کو چھوڑے گا نہیں باہر آگئے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے دور کریں عوام کا ڈر اور خوف تو ہم بعد میں دور کریں گے پہلے ان مخالفین کا ڈر دور کریں کہ خان آپ کو اقتدار میں آکے کچھ نہیں کہے گا یہ ان کا ڈر دور کریں کل جو دو گھنٹے تقریر ہوئی سیال کورٹ میں وہ دیکھیں شرپسند گروہ کہا گیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہماری شرپسند گروہ ان کے ساتھ باقی جماعتوں کا بھی ذکر پیپل پارٹی بولی اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا پھینٹی لگائی بھٹو کا بیٹا آپ کو یاد ہوگا الظلفکار تنظیم بنانے پر مجبور ہو گیا تیارے اغواہ کرنے لگا ایک ہی کر کے انہوں نے مار دی سارے پھر نون لی کے ساتھ بھی چلیں وہ نام کے شریف بزدل نکلے جیسے بھی لیکن انہوں نے بھی کبھی بھگایا کبھی دڑایا وہ پھر آگا جوڑ جاتے ہیں مسئلہ انگاہی ہیں اہم کیوں کب یہی حال ہوا اب تحریک انصاف کے لیے ان کے لیے بھی کوئی مشکل بات نہیں تھی لیکن مشکل بن گی بہت بڑی اب مریم نواز بارے الزامات ہیں دورات تیرے فراغ ہوگی بشربی بھی وغیرہ وغیرہ خیبر بختون خواہ میں عمران خان کی بہت بڑی پاپولارٹی ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی اس بیس کو ختم کریں گے سبق سکھائیں گے ان کو اور ساتھ باون فیصد تنخواہوں میں اضافہ بھی ملک دیوالیا ہے زہر کھانے کو شباہ شیف کرتا ہے پیسے نہیں کپڑے بیچنے کو تیار ہیں یہاں باون فیصد تنخواہوں میں اضافہ ملک ریبیٹ شیفٹ ملا کے ساتھ اور افسوس کا مقام یہ ہے دیکھیں مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا دکھ اور بڑا افسوس رہے گا اور میں جاننا چاہتا ہوں یہ راز دیکھیں ڈان لیکس کا پورا سکینڈل اگر آپ پڑے نہ میمو گیٹ کا سکینڈل پورا پڑے میں اس کا تفصیل میں ویلوکس کی ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو بدنام کی یہ دنیا میں کسی ملک میں آپ نہیں کر سکتی بھارت میں دہشتگردی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرائے گیا انٹ سے انٹ پاکستان کی مریم نواز کے بیان ریکارڈ سب میں موجود ہیں کہ اے پی ایس کے بچوں کی شہادت کا الزام وہ ان پر لگاتی رہی پھر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوکے جس طرح ہڑیوں کے گوشت کا نوچ کے کھا گئے عوام کا مجھے یہ نہیں سمجھاتا آپ مجھے کوئی سمجھا دے پلیز میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ ان سب لوگوں کو گناہوں سے پاک کر کے پوٹر کر کے آب زمزم میں جیسے دھو دلا کر واپس کیسے لائے انہوں نے آخر ایسا کیا کیا اور عمران خان جس نے ساری زندگی پاکستان اور اس کے اداروں کا دفاع کیا اس کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کیسے بن گی جواب ہے میرے پاس آخر میں میں آپ بتاتا ہوں الجزیرہ میں بھی انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے مجھے کہنے پاکستان چھوڑ کے چلے جو حالات ٹھیک ہو گیا آپ کو بلا لیں وہ تمہارے باپ کا پاکستان مجھے تو یہ نہیں سمجھاتی یہ الطاو حسین سمجھا تم نے نواز شریف سمجھا ہوا ہے بینظیر بھٹو کہتے ہیں جی آٹھ سال رہی باہر زرداری باہر ہے سارے رہے ہیں باہر آپ بھی چلے جائیں وہ کیوں چلے جائیں باہر اپنی مرضی کے بغیر اب ہر کوئی ہماری طرح کمزور تو نہیں عمران خان نے کہا میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے نہیں چھوڑ کر گیا اس وقت جب ملکہ برطانیہ کہتی تھی کہ آگے جو چھوڑ گی یہاں کی سٹیزنشپ لو یہاں سے پھر یہ پیغام انہوں نے بجوایا بھی دوست ممالک یہ بڑا مسئلہ ہے عمران خان کو میڈل ایس کے ممالک کی طرف سے دیکھیں عرب امارات سعودی عرب قطر انہوں نے آفر کیا کہ آپ یہاں ہیں جس طرح کے حالات سامان جو چاہیے آپ آپ کے لئے کرنے کو تیار ہے نوازشوی تو جدہ سٹیل ملک کے لئے خوش ہو گئے تھا آپ یہاں عمران خان نے کہا نہیں اس کے بعد وہ بات ہی ختم ہوتی ہے شکریہ بہت شکریہ اس وقت جن پاکستانیوں کو بھی بلکہ تنگ کیا جا رہا ہے ان کی تو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ لات رہی نکل لئی ہیں جیسے ابھی دیکھیں خیبر پختون خواہ سے میرے دوست فون کر کے کہہ رہا تھا کہ یار شکر اجان چھوٹے کی یہاں سے نکلوں گا کہ دھار دس کلومیٹر کے بعد شناخت کرانی پڑتی ہے کہ یار میں پاکستانی ہوں وہاں اگر وہ کم از کم کہیں گے تم کون ہو تو میں کھوں گا میں پاکستانی ہوں تو وہ دوبارہ نہیں پوچھیں گے انہیں یقین ہوگا پاسپورٹ دے کے وہاں پہ میں مجسمیں دیکھوں گا آٹ کے نام پہ ان کی پوجہ نہیں کروں گا جس طرح ہمارے کروانا جا رہے ہیں سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے لوگ جن نفرت کا جو باعث پر دیکھیں جن لوگوں کو آپ نفرت کا بنا رہے ہیں شکار یہ لوگ باہر جائیں گے جس طرح 98 لاکھ آور سیز پاکستانی پوری دنیا میں اپنی پارلیمنٹس کو لکھ رہے ہیں اپنے سیاستدانوں کو لکھ رہے ہیں دنیا کے حالات آپ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ابھی زلفی بخاری اور شہباش گل جو ہے اسے عمران خان نے واپس آنے سے منع اسی لئے کیا کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچائیں یہ دوہزار تئیس ہے آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں کتنے سال رہ لیں گے تین سال اور پانچ سال اور وہ ہمارے پڑوس میں الیکٹرک گاڑیاں بن رہی ہیں نیا شہر خلا میں بننے کی تیاری دنیا کی سب سے بڑی معیشت کا دعوی اور یہاں ایک عرب ڈالر کے لیے کتے کی طرح مدرن کے سامنے آپ لیٹنے کو تیار ہوئے ہیں حکومت پوری کی پوری افغانستان کا جو تین روپے ہے تین روپے چھبیس پیسے کا ہو گیا پاکستانی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان غلط ہے عمران خان غلط نہیں ہے اگر یہ غلط ہوتا تو یہ سارے چور نہ اکٹھے ہوتے ہیں کبھی میڈیا کے سارے چینل نہ اکٹھے ہوتے ہیں سپریم کورپ پر چھبیس سال کے بعد دوبارہ حملہ نہ ہوتا آسان کام تھا الیکشن کرونا قدرتی آفات ہوئی جنگیں ہوئی جنگ عظیم دو میں سب کچھ ہوا الیکشن ہو گیا یہ سے بھاگنا نہ پڑتا ہے انٹرنیٹ نہ باننا کرنے پڑتے صحافیوں کو نہ اٹھایا جاتا عمران ریاض کو نکلنے نہیں دے رہے اتنا کیا اس نے جرم کیا عمران خان پر ڈیٹھ سو دو سو مقدمی نہ بند دی ظلم اور جبر نہ کرتے صحافیوں کو شہید نہ کرتے گھروں میں گسکے غیر قانونی طور پر حملے توڑ پھوڑ چادر چاردواری کا تو قدس یہ سب پامال نہ ہوتا ننگا نہ کرتے لوگوں پورا ملک تباہ و برباد نہ کرتے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر یہ پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر عمران خان غلط نہ ہوتا یہ چابی والے کھلونے کا بھی باعث میری کو لانچ کرنے پڑتے ہیں چودری شجاعت سے تحریک انصاف کو کال ادم کروانے کا بیان چودری شجاعت چودری شجاعت خیر چلے اس پر اینڈ پر کہوں گا ملک اسلم سمی امین ابھی جو ہے تحریک انصاف چھوڑنے پر مجھو امین اسلم پھر جنوبی پنجاب سے بھی کچھ لوگوں کو اعلان ابھی کریں گے تحریک انصاف ہم چھوڑ لیں عمران خان نے تو دیکھیں نیب طلبی کا نوٹس کا جواب بھی دے دیا یا اپنے کرپشن کیسز کے بھی بتا دیا کہ سارے من گھڑت انکوائریاں تحقیقات تبدیل کرنے کے لئے غیر قانونی ان ساری چیزوں پر وہ کریں گے کیا کرنا چاہتے ہیں گرفتار سادی سی بات ہے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ راستہ صاف کر دیں اپنی کیا نامہرس کا بلاول اپنے بلاول کے لئے تاکہ پارٹی بدل کر جتنے بھی تحریک انصاف کے پارٹی میں آجائے اب یہ لوگ الیکشن لڑے لوگ انہیں کبھی نہیں جیتنے دیں گے سوال ہی نہیں پیدا میں چھوڑ دوں گا بولنا اس دن اگر یہ جیتے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کھڑا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہیں پنجاب میں فارغ ہو چکے ہیں بلکل ان کے پاس کوئی امیدوار نہیں آپ جا کے چیک کر لیں بارہ منہ دوستوں سے پوچھیں باہر ریسرچ کرنے جو پنجاب میں لے دیں پیپلز پارٹی کا یہاں امیدوار کھڑا کر نون لے کے سیاستہ تو ختم کر دیا زرداری نے بھی ان لوگوں نے مل کے پنجاب میں یہ بلاول کو یہاں لانا چاہتے ہیں عوام کے سامنے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو استعمال کر کے جیدر ہماری طرف آگئے ہو لیکن جو چیزیں یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ عوام اس وقت پہلی مرتبہ اپنی طاقت ٹیسٹ کر چکی ہے طاقت چکس چکی ہے اپنی بوٹ پالشی بیوروکریٹ جنرل جگیر داروں ان کی لوگوں نے چمپی چماتی کر کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے لوگ چاہتے ہیں عوام کو ووٹ کے ذریعے لائیں اگر یہ میار پہ اتریں تو ٹھیک ہے نہیں تو ووٹ لے کے ہم بدل دینے منصب سے اتار دیں اب جو زبردستی بیٹھ جائے ڈھیٹ ہو کے بیٹھ جائے سرشباشی بیٹھا ہوا ہے باقی لوگ بیٹھے ہیں لوٹے وہ تحریک انصاف کے تو پھر لوگ کہتے ہیں کرسی ہے کہ تمہارا جنازہ تو نہیں کہ تم اتر نہیں سکتے تو ہم اتار دیتے ہیں دمیں اب یہی بات ہے اب دیکھیں کل جو وردات انہوں نے زمان پارک میں کی جب وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اتاریں گے انہیں کہتے ہیں تم دہشتگرد دو گاڑیوں میں لوگ بھر کر لائے تھے کون لوگ تھے نے یہاں سے گرفتار کیا پھر ان سے اقبالی بیان دلوانا تھا پھر انہیں ٹی وی کیمروں کے سامنے لانا تھا کہ یہ دیکھیں عمران خان نے دہشتگرد پالے پوری دنیا کو دکھا ماننا کسی نے بھی نہیں پوری دنیا کہ دہشتگرد نہیں ہے لیکن یہ بالکل جس طرح لال مسجد آپ کو یاد ہو کا واقعہ کہتے ہیں اندر دہشتگرد موجود ہیں تین چار ہزار بچہ مار دیں اس کے بعد جو ہوا وہاں کوئی پتہ ہی ہے پھر تارک فضل چودری اسلام بات سے کئی دفعہ میں نہیں رہ جائے خود اقبال ہے جرمکار ہے بات چیز تو نہیں آتی ان کو کاشف واسی کے ساتھ بیٹھ کے وہاں بول رہا ہے کاشف نے کہا پولیس تو کب کی جا چکی تھی بھائی جو سچ ہے ان کے مو سے نکل گئے کوئی ٹرینڈ نہیں ہے نا ٹرینڈ کس بات کے نہیں ہے سچ بولنے میں جھوٹ مولنے کے ماسٹر ہے فوجی تنصیبات پر جو حملہ ہے بہت بڑی سازش میں کوئی شک نہیں یہ صرف اور صرف تحریک انصاف اور فوج کو آپ اس میں لڑوانے کی سازش اب یقین کریں ادارے کو بھی اب اس چیز کا احساس ہو گیا کہ کئی نہ کئی کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس سازش کے تحت ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں ملک کی سب سے بڑی پارٹی سب سے مقبول پارٹی اور ملک کی سب سے بڑی فوج آپ کو سب سے بڑا ادارہ جب آپ اس میں لڑنے تو کیا ہوگا آپ خود سوچیں شام سریعہ بنے گا بقیدہ پیسے دے کے کروایا جا رہی ہیں کوئی سوروار لوگوں کو بلا شبہ سزا دیں سب اس کے ساتھ ہیں آپ نے لیکن جو بے قصور بھی اس میں بری طرح پاس رہے ہیں پجاب پولیس پیسے لے رہی ہے خامہ کہ جی پیسے دو بنا نام وہ در ڈال دیں دیکھیں گلتی ہیں ہماری کئی دفعہ پاکستان تین دفعہ تین دشمن کو ہم نے علاقے دیئے پاکستان ٹوٹا ابھی بھی سرد کے پار جو سمگلرز ہیں بورڈر کے ماتے چینی تیل کی وہ بیٹھے ہیں اپٹر باد میں آپریشن ہوتے رہے لاہور میں ریون ڈیس کو دہالے اٹھا کے لیتے ہیں بڑے بڑے ثانیات ہوئے جو میرے مضبوط اداروں کے موجود کی حکومتوں کی موجود کی یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف کی حکومت کو بڑی مضبوط حکومت ہے باکستان کو بچا لے گی سوویت جونین کے پاس بھی بڑا آس لیا تھا اس کے پاس بھی بڑی فوج تھی لیکن معیشت انصاف صحت تعلیم میرٹ گوڈ گورنس یہ نہیں تھا وہ ٹوٹ گیا تو انہیں چاہیے کہ اپنے بیک فوٹ پہ آکے تھوڑی تھوڑی اپنی نرمی لائیں معاملات کو بہتر کریں درمیانی راستہ جیسے کہتے ہیں کال میں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے بہت سارے لوگ اس پہ اگنی ہیں شکریہ آپ سب لوگوں کا آپ کو اندازہ ہوا کہ میں پاکستان اور اس کے عوام اور اس کے اداروں اور اس کی سیاست ان تمام لوگوں سے مخلص ہوں ہماری نیتیں صاف ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہماری دعائیں ہیں اللہ سے یہ بھی اذان ہو رہی ہے ان تمام معاملات میں اپنا کرم اور فضل کرے پاکستان اور پاکستانی معامل سب لوگوں پر دوبارہ یہ ٹھیک ہو اپنا خاص کار رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ